نام شکار میں ہوں لیلہ سواکتہ آپ کا ہمارے چینل میں آج کا ویشہ ہے بھائیوں کے لیے رکشہ وندن کی تھالی سجادتے سمیں اس میں شامل کریں جے پانچ چیزیں جرور اس سال رکشہ وندن کا تحار انہی گست کو منایا جائے گا جے وائی وہن کے ٹوٹ رشتے اور پریمک کے ادرسادنے والا تحار ہے رکشہ وندن پر بہنوں دوارہ بھائیوں کی کلائی پر راکھی باندنے کا رواج ہے اس دران بہن بھائی کو تلکل گاتی ہے راکھی بانتی ہے اور مٹھائی کھلا کر اس کا مو مٹھا کرتی ہے اس سب سے پہلے بہن اپنے ہاتھوں سے راکھی کی تھالیس جاتی ہے آپ رکشہ وندن کی تھالی میں جے پانچ چیزیں جرور رکھیں نمبر ایک کنکم رکشہ وندن پر بھائی کی کلائی پر راکھی باندنے سے پہلے بہنیں ان کے ماتھے پر تلکل گاتی ہے ہندو دارم میں ایسی مانتا ہے کہ ہر شوکاریہ سے پہلے ماتھے پر تلکل گایا جاتا ہے ساتھ ہی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بہن کے انگوٹھے میں امرت ہوتا ہے جس سے بھائی کی آجو وڑتی ہے اسی کارن آپ کو رکشہ کی تھالی میں کمکم جارولی جرور رکھنی چاہیے نمبر دو اکشت ہندو پرمپروں کے انسار پوجہ کی تھالی میں اکشت کا ہونا بہت ضروری ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچھے سفید چاہوڑ رکشہ وندن پر تلک لگانے کے بعد بہنے بائیوں کے اوپر اکشت چڑکاو کرتی ہیں اور تلک کے ویچوں ویچ اسے لگاتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ تلک کے ساتھ اکشت لگانے سے تلک پورن ہو جاتا ہے تلک پر چاہوڑ لگانے سے بے دبیاب رواب بڑھتے ہیں جو گرہوں کی گتی کی بجا سے سنچالت ہوتی ہیں نمبر تین راکھی رکشہ وندن راکھی کے وینہ ادورہ ماننا جاتا ہے کیونکہ استحار کا ادھار راکھی ہے راکھی ایک طرح کا راکشہ سوطر ہوتا ہے جو رنگ ورنگے داغوں سے بنا ہوتا ہے اس پرپ پر بہنیں بائیوں کو راکھی واند کر ان کے اچھے سواستوے لمبی عمر کی کامنا کرتی ہیں اس کے بدلے میں بائی اپنی بہنوں کی جیون بر رکشہ کرنے کی قسم کھرتے ہیں اپنی رکشہ وندن کی تھالی میں لال اور پیلے رنگ کی راکھی رکھیں دیپک رکشہ وندن کی تھالی کو پویا کی تھالی کے سمان ہی ماننا اور سچایا جاتا ہے بہنیں بائیوں کو راکھی واندنے کے بعد ان کی آرتی تارتی ہیں ایسا کرنے کے پیشے کا کارن یہ ہے کہ آرتی تارنے سے انہیں برائی اور نکراتمک ارجہ سے بچایا جا سکتا ہے آپ ابھی اپنی رکشہ وندن کی تھالی میں گی کا دیپک جرور شامل کریں مٹھائی رکشہ وندن کے تحار کا ایک اور جروری حصہ مٹھائی ہے بہنیں راکھی واندنے اور آرتی تارنے کے بعد بائیوں کو مٹھائی کھلا کر ان کا موں میٹھا کرواتی ہیں خوش وینے راکھی واندنے سے پہلے اپواس بھی رکھ دی ہیں جسے کھولنے کے لیے بائی انہیں مٹھائی کھلاتے ہیں کسی کارن سے اپنی راکھی کی تھالی میں مٹھائیاں چامل کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے تینکس پر واشنگ دس ویڈیو موسیقی